ہیلو آپ کا سواگت ہے میرے چینل ہیلت کیئر پہ آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈوکو ڈائل اس کے بارے میں ہم سب کچھ جانیں گے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہیں اس کی ڈوسز کیا ہے اس کے پرائیس کیا یہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے کوئی بھی نوٹیفکیشن ہو آپ کو جلدی مل جائے اور یہ بلکل فری آف کاسٹ ہے آپ کا کوئی بھی چرز نہیں لگ تو چلیے دیکھتے ہیں ڈوکو ڈائل کے بارے میں فرس کوشن ہی آتا ہے ڈوکو ڈائل ہم یوز کس لیے کرتے ہیں ڈوکو ڈائل جو ہے ڈوکو ڈیوز کیا جاتا ہے کونسٹیپیشن کے لیے کونسٹیپیشن جیسے کی اگر کبز ہو جاتا ہے یا پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے یا درد رہتا ہے یا کوئی اور پرابلم رہتا ہے اس میں تو اس دوران جو ہے آپ اس کو ایزلی یوز کر سکتے ہیں کونسٹیپیشن ہونے کے دوران جو ہے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں یا کیا نہیں کریں تو اس دوران اگر آپ یہ ڈوکو ڈائل یوز کرتے ہیں تو وہ ایزلی جو ہے ڈوکو ڈائل اس میں مدد کرتا ہے آپ کے جو بھی کونسٹیپیشن میں پرابلم ہے کونسٹیپیشن ہو رہا ہے یا پیٹ میں کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ دور کرے گا اور اس کی پرائز جو ہے آپ کو ٹین روپیز میں مل جائے گا ایزلی کوئی بھی میڈیکل سٹور میں آویلیبل ہے آپ ایزلی لے سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفکٹ جو ہے ہلکی سائیڈ ایفکٹ ہے ایسی کوئی سائیڈ ایفکٹ ہے نہیں اگر پیٹ درد ہوا ہلکا سا یا نید آ رہی ہے تو یہ ہلکی سائیڈ ایفکٹ ہے اور کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے اگر آپ دوسری کوئی دوا یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ دوا اپنے ڈاکٹر کے سلاہ انساری لیجئے بینا سلاہ کے یہ یوز مت کیجئے دوسری بات ہے پریگنٹ اور کوئی بھی دوا لینے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھا لیجئے کیونکہ جب آپ پریگنٹ رہتی ہیں تو اس ٹائم بھی ہمیں یہ گیس کی سمسیہ ہوا کونسٹیپیشن کی سمسیہ ہوا پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے تو یہ سب سمسیہ جو ہے ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر کو دکھائیے کیونکہ اس دوران آپ کی میڈیسین جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اور دوسرے میڈیسین سے تو اس لیے جو ہے اپنے ڈاکٹر کو دکھا کے یوز کیجئے کیونکہ اس دوران جو ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے بینا سلاہ کے کوئی بھی دوا یوز کرنا ہانیکارک ہوگا آپ کے صحت کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بھی تو تھائنکیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کا بٹن اور سبسکرائب کرنا مد بولیے تھائنکیو سو مچ